السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عرشیہ محمدی آج میں آپ کے سامنے اوٹ کی اہمیت پر اپنے خیالات کا اظہار کروں گے السلام علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جس دیش میں تم رہتے ہو اس سے وفاداری کرنا اور وہاں کے اصولوں کی پاسداری کرنا جو اسلامی شریعت میں حائل نہ ہوتے ہوں اس لیے ہم تمام مسلمان جو جس دیش میں رہتا ہے وہاں کا وفادار ہوتا ہے اپنے دیش کی نمائندگی کرتا ہے اور اسی ملک کی شہریت کے ذریعے اپنا نام اور اپنے ملک کا نام روشن کرتا ہے اس کی زندہ مثال ہم تمام کو کھیلوں کے مقابلوں میں نظر آتی ہے ہر ملک کا مسلم شہری اپنے اپنے ملک کی نمائندگی کرتا ہے چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو ہمارے ملک ہندوستان کے بعض بےوقوف لوگ مسلمانوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ کر پاکستان چلے جاؤں اگر ایسا صحیح ہوتا تو ہر اسلامی ملک دوسرے اسلامی ملک کے باشندوں کو رہنے والوں کو اپنے ملک میں رہنے کی کھولی اجازت دے دیتا مگر دنیا میں ایسا نہیں ہوتا دنیا کے کونے کونے میں مسلمان بستے ہیں اور ہر مسلمان اپنے ملک وہ دیش سے محبت کرتا ہے اور وہیں پر جینے اور مرنے کو ترجیح دیتا ہے جہاں وہ پیدا ہوتا ہے یہ ہندوستان ہر اس شہری کا ہے جو اس ملک میں پیدا ہوا جس کے باپ دادا کا کون اس مٹی میں شامل ہے جس کے باپ دادا اس مٹی میں دفن ہیں ہم تمام ہندوستانی مسلمان جینگے تو اپنے ملک کے لئے اور مرنے گے تو اپنے ملک کے لئے ہم کو اپنے ہی دیش سے محبت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم تمام ہندوستانی مسلمان اپنے جمہوری ملک کے خوانین کی پازداری کرتے ہیں ہمارا ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے ریپبلک کنٹری ہے ایسا کنٹری ایسا ملک جس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا یہاں ہر مذہب کے ماننے والوں کو مساویانہ حقوق دیے گئے ہیں اور ہندوستانی عوام کو جمہوریت نے اوٹ کا حق دیا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ملک کو اپنا پسنددہ امیدوار منتخب کر کے اپنی نمائندگی کے لئے حکومتوں کے ایوانوں میں بھیج سکتے ہیں اس سے ہم سب کو اوٹ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک جمہوری ملک میں اوٹ کی کتنی اہمیت ہے اوٹ کا استعمال کرنا ہم سب کا جمہوری حق ہے چاہے مرد ہو یا عورت اوٹ کی وجہ سے ہی حکومتیں بدلتی ہیں اسی کے ذریعے ہم اپنے ملک کے سربراہ منتخب کرتے ہیں پاس سال کے لئے انہی سربراہوں کے ہاتھ میں وہ قلم ہوتا ہے جس سے ہمارے بارے میں فیصلے کیے جاتے ہیں اسی لئے دستوری اعتبار سے بھی ہمیں اس حق کو استعمال کرنے کی ترقید دی گئی کہ اوٹ کا حق حاصل کرنا اور موقع پر اس حق کا استعمال کرنا اس بات کا ذریعہ بنتا ہے کہ آپ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت کی باگ بور سوپے اور بھرے لوگوں کو اختیار کی کرسی سے دور رکھے اور یہ ایک شرعی فریضہ ہے کہ جو شخ جس ذمہ داری کا اہل ہو اس کو وہ ذمہ داری سوپی جائے اللہ تعالیٰ سورہ نیسا آیت نمبر اٹھا ون میں اشارت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو تاقید کے ساتھ حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو انہیں پہنچاؤ اور جب انصاف کرو تو عدل کے ساتھ انصاف کرو تو اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے جس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس کو اس مقام پر پہنچنے نہیں دیا جائے اس مقام پر پہنچنے سے روکا جائے کہ جہاں جا کر وہ دوسروں کے ساتھ ظلم وہ زیادتی کرے نائنصافی کرے سورہ حود آیت نمبر ایک سو تیرہ میں اللہ رب العزت اشارت فرماتا ہے دیکھو ظالموں کی طرف ہر قسمت جھکنا ورنہ تمہیں بھی آگ لگ جائے گی اور اللہ کے سوا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا اور نہ تم مدد دیے جاؤگے اس لئے مسلمانوں کو نہ صرف ایک قومی فریضہ بلکہ ایک دینی فریضی کی حیثیت سے بھی اوٹ کے عمل کو دیکھنا چاہیے اوٹ دینے کے عمل کو دیکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ صد فی صد مسلمان اپنے اوٹ کا استعمال صحیح امیدوار کے حق میں کریں ہندوستان میں اس وقت جو صورتحال ہے کہ فرقہ پرس اناثر اور مسلم مخالف طاقتوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور کمزور کرنے کے لیے جتنے ہتھیار ہو سکتے ہیں وہ سب آزمائے جا رہے ہیں فسادات کرائے جاتے ہیں حجوم کے ذریعے ختل کی واردات پیش آ رہی ہے ذرائع ابلاغ کے ذریعے مسلمانوں کے قلاف جھوٹ پھیلانے کی کھلی چھوٹ ڈے دی گئی ہے سوشل میڈیا اسلام مسلمان اور مسلمانوں کی تاریخ و نشانہ بنا رہی ہے ان سب کے پیچھے اصل میں جو طاقت کام کر رہی ہے وہ ہے اقتدار کی طاقت اور ہندوستان جیسے ملک میں طاقت کا سرچشمہ صرف اور صرف اوٹ ہی ہے اللہ تعالیٰ سورہ انفعال میں مسلمانوں کو صلاحیت اور طاقت کے ذریعے دشمن طاقتوں کا مخابلہ کرنے کا حکم دیتا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ ضرورت کے وقت دفاع کے لیے ضروری ازباب مہیا کی جائیں اور ایک جمہوری ملک یعنی ڈیموکرٹک کنٹری میں دفاع کا ہتیار حاصل کرنا اور اس کو محفوظ کرنے کی صورت یہی ہے کہ ہم اپنے اوٹ کا استعمال صحیح امیدوار کے لیے کرے کیونکہ اوٹ ہی ہمارا ہتیار ہے ہمارے پیارے حبیب سرکارے دو علم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سب سے افضل جہاد قرار دیا ہے کہ ظالم کے سامنے حق بات کہی جائے اور حدیث و خران کی روشنی میں ظلم کو روکنے اور انصاف خائم کرنے کے لیے جو مال قرش کیا جاتا ہے اس کو مال کا جہاد کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ظلم کو روکنے ظالم کا مخابلہ کرنے اور اپنا تحفظ کرنے کے لیے جو جو ممکن وسائل تھے ان سے استفادہ فرمایا ہے اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں اوٹ کا حاصل کرنا جہاد کے لیے ہتیار حاصل کرنا ہے اور اپنی تمام ضروری مصرفیات میں سے اوٹ کے لیے وقت نکالنا اور اپنے اوٹ کا استعمال کرنا ظالم کے خلاف جہاد کرنے کے برابر ہے بشرت یہ کہ اوٹ کا استعمال اچھے امیدوار کے صحیح امیدوار کے حق میں کیا جائے امیدوار ایسا ہو جو عوام کی مدد کرنے والا ہو عوام کے مسائل کو حکومتوں کے سامنے اٹھا کر ان کو حل کروانے کی صلاحیت رکھنے والا ہو امیدوار ایسا ہو جب آپ اس کے پاس جائیں تو آپ کے مسائل کو سنیں آپ کو ظالم کے ظلم سے بچائیں امیدوار ایسا ہو جس کے دروازے ہمیشہ عوام کے لیے کھلے ہوئے ہوں الحمدللہ ہم شہر حدرباد کی عوام بہت خوش قسمت ہے کہ ہمارے ساتھ منجلش اتحاد المسلمین کا ساتھ ہے جو ہم مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے آج ہم شہر حدرباد میں سکون سے زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا سہرہ ہماری جماعت منجلش اتحاد المسلمین کو جاتا ہے جہاں جہاں منجلش ہے وہاں مسلمان محفوظ ہے منجلش اتحاد المسلمین وہ واحد جماعت ہے جو مسلمانوں کے مسائل کو حکومتوں سے حل کرواتی ہے اس لیے ہم تمام مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے اپنی جماعت کے تمام حمدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروائیں اور جہاں منجلش نہ ہوں وہاں منجلش کی اتحادی جماعت بی آر ایس بھارتیا راشترہ سمیتی پی آر ایس یعنی تلنگانہ راشترہ سمیتی کو اور دیں جہاد ہر دور میں ہر اس دور کے لحاظ سے دشمن کے خلاف کھڑے ہونے کو کہتے ہیں جمہوریت میں ظالم حکومتوں سے لڑائی کا ہتھیار اور اپنے تحفظ کے لیے ہتھیار حاصل کرنا مطلب اپنے امیدوار کے حق میں اوٹ کا استعمال کرنا ہے ہم مسلمانوں کی نا اہلی دیکھئے خواتین کی اکثریت اوٹ ڈالنے کو ضروری ہی نہیں سمجھتی اوٹ ڈالنے سے ہم کو کیا ملے گا ارے میری ماں و بہنوں اور بیٹیوں جو جو اٹھارہ سال کی ہو چکی ہے جن کا اوڈر آئی ڈی بنا ہوا ہے اپنے شہروں بیٹوں اور بھائیوں کے تحفظ کے لیے اپنے بیٹیوں اور اپنے برخے کے تحفظ کے لیے اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے اب ایک دن گھر سے نکل کر اپنے اوٹ کے حق کو استعمال کیجئے تاکہ آئندہ پانچ سال آپ سکون سے زندگی گزار سکے اے مسلمان عورتوں جب جب فسادات ہوتے ہیں ملک میں تو رونے والی کون ہوتی ہے ہم عورتیں ہی ہوتی ہیں کسی کا باپ مارا جاتا ہے تو کسی کا شہر تو کسی کا بیٹا مارا جاتا ہے تو کسی کا بھائی جو اس گھر کا واحد سہارہ ہوتا ہے ہمارا شہر حیدر آباد اور ریاست تلنگانہ الحمدللہ فسادات سے پاک ہے فسادات میں صرف نقصان ہم عورتوں کا ہی ہوتا ہے اہلے ہمارے مردوں کو مارا جاتا ہے پھر بچوں کو مارا جاتا ہے اور اس کے بعد ہماری عزتوں کو لٹ لیا جاتا ہے اگر ہم کو اپنے شہر کو بچانا ہے اپنی ریاست کو بچانا ہے اپنی عزتوں کو لٹنے سے بچانا ہے اپنے ہجاب کو بچانا ہے اپنے برخے کو بچانا ہے اپنے گھر کے مردوں کو سلامت رکھنا ہے تو ایک دن گھر کے باہر نکل کر اوٹ ڈالنا ہی ہوگا ہمارا ایک اوٹ ہمارے امیدوار کو جیت دلائے گا اور وہ ہمارا امیدوار ہمارا چنیندہ ہمارا منتخب کردہ امیدوار ہمارے تحفظ کے لئے حکومت سے لڑے گا حکومت سے نمائندگی کرے گا آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے اوٹ کا استعمال منجلیس اتحاد المسلمین کے حق میں کریں اور پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیں اور جہاں منجلیس نہ ہو وہاں مسلمانوں سے ہمدردی رکھنے والی پارٹی کو اوٹ دے اور ان کے نشان پر بٹن دبائیں آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے اے اللہ ہم تمام مسلمان خوف میں سیاسی شعور پیدا کر تاکہ ہم اپنے اوٹ کے حق کو صحیح امیدوار کے حق میں استعمال کر سکے اور اے اللہ ہم کو ظالم حکمرانوں سے بچا ہمارے ملک کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو ظالموں کے زم سے بچا ظالموں کے مکر و فریب سے بچا ظالموں کے ظلم و ستم سے بچا آمین یا رب العالمین و آقیر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین